السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد روحانیہ ٹیم اوفیسیل یوٹیوب چینل کے جانب سے آپ تمامی حضرت کو خیر مقدم کرتے ہیں دوستو میں ہوں عبادلہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں پسند کی شادی کرنے کے لیے بہت ہی ایک لا جواب وظیفہ کے ساتھ امید ہے کہ ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں گے دوستو اگر کوئی شخص جس سے شادی کرنا چاہتا ہے اگر اس کے ماں باپ کی طرف سے وہ شادی قبول نہیں کرتے ہیں وہ رشتہ پسند نہیں کرتے ہیں یا تو جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں خود وہی اسے پسند نہیں کرتے ہیں یا تو کوئی شخص اگر کسی سے محبت کرتے ہیں وہ محبت دونوں کے گھر والے مان نہیں لیتے ہیں دونوں کے گھر والوں کے اندر ناراضگی ہے اور جس ناراضگی کی وجہ سے دونوں کی شادی نہیں ہو سکتی ہے دوستو اگر ایسی کوئی شکایت کسی کے درمیان پائی جائے تو انشاء اللہ تعالی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو میں آج ایسا ایک لا جواب وظیفہ پیش کرنے والا ہوں اگر کوئی شخص اس وظیفہ کو یقین کامل کے ساتھ اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کرے گا تو وہ شخص بلکل ناکام نہیں ہوگا دوستو آج جو وظیفہ میں آپ کو پیش کرنے والا ہوں اس وظیفہ سے کسی بھی شخص کو شادی کے لیے راضی کر سکتے ہیں چاہے ہمارے بھائی ہو یا پھر ہماری کوئی بہنیں ہو اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں بھائی بہن ناراض ہیں خاندان میں کوئی ایسا شخص ناراض ہے جن کی وجہ سے شادی میں رکاوٹے پیدا ہو رہی ہے وظیفہ کو کرتے ہی وہ تمامی ناراضگی دور ہو جائے گی اور جتنی ساری رکاوٹے ہیں وہ تمامی رکاوٹے ختم ہو جائے گی تو دوستو آئیے وظیفہ کو کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں دوستو اس سے قبل میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور دبائیں کیونکہ اسی ریلیٹڈ ویڈیو کے ساتھ روزانہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا ہوں تاکہ وہ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے تو آئیے وظیفہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کیسے کرنا ہے دوستو اس وظیفہ کو آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں کسی بھی دن کر سکتے ہیں مگر تین ٹائم بلکل مت کرنا سب سے پہلا ٹائم طلوعِ آفتاف کے وقت یعنی جب سورج نکالتے ہیں سورج نکالنے کے بعد بیس منٹ تک اس وظیفہ کو ہرگس نہیں کرنا دوسرا ٹائم بلکل دوپہر کے وقت تیسرا ٹائم جب سورج ڈوب جاتا ہے شام ہو جاتی ہے بلکل سورج ڈوبنے کے وقت یہ وظیفہ آپ کو نہیں کرنا ہے اس کے علاوہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اگر دن و رات میں کوئی اچھا وقت چن لیتے ہیں تو اور بہتر ہے اور ایک بات دھیان رکھئے گا اس وظیفہ کو منگل اور شنیوار کے دن بھی نہیں کرنا ہے بہتر ہے جمعرات کو کریں یا پھر فیر کے دن کریں تو سب سے پہلے آپ کو پاک و صاف حاصل کر لینا ہے پاک و صاف کپڑے پہن لینا ہے گسل کی حاجت ہو تو گسل کر لینا ہے گسل کی حاجت نہیں ہے تو وضو کر کے اس وظیفہ کو آپ کر سکتے ہیں وظیفہ کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کسی مسجد کے نل سے آپ کو ایک گلاس پانی لینا ہوگا پانی لینے کے بعد وہ پانی آپ اپنے سامنے رکھیں اور قبلہ کی طرف ہو کر بیٹھ جائے آنکھیں بند کریں جن کے لیے یہ عمل یہ وظیفہ آپ کریں گے ان کا تصور دل میں لائیے گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھیں گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ضروری ہے مجبوران اگر اگر آپ کو درودِ ابراہیمی یاد نہیں ہے تو مجبوران کوئی سا بھی درود شریف گیارہ مرتبہ پڑھیں پڑھنے کے بعد آپ کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے یا ودودو یا ودودو یا ودودو پھر آپ کو گیارہ مرتبہ وہی درود شریف پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ کو جن لوگوں کے لیے یہ وظیفہ آپ کر رہے ہیں ان کا نام ایک طرف سے لینا ہے اگر ایک شخص ہے تو ایک ہی کا نام لیا جائے گا اگر کئی لوگ ہیں شادی کے خلاف ہیں ان کے دل میں ناراضگی ہے تو ان لوگوں کا نام ایک طرف سے آپ لے لیجیے اور یوں کہے کہ وہ سب کے سب اس شادی کے لیے یعنی میری شادی کے لیے راضی ہو جائے اور ان کے دل سے ناراضگی دور ہو جائے اور اتنا کہنے کے بعد پانی میں ایک مرتبہ دم کریں دم کرنے کے بعد اسکرین پر نظر کریں ایک نقش ہم نے لکھ دیا ہے آپ کے لیے ایسا ہی ایک نقش تیار کرنا ہے تیار کرنے کے بعد آپ کیا کریں اس نقش کو پانی میں ڈال دیں دھیان رکھیے گا دوستو اس نقش کو کسی ایک صاف سترہ کاغذ پر غلاب اور زافران سے لکھنا ہوگا جو نقش آپ نے پانی میں ڈالا ہے تھوڑی دیر تھوڑی دیر تک پانی میں رہے گا آپ پانی کو کسی اچھی جگہ حفاظت سے رکھ دیجئے نقش سمیت اور کچھ دیر بعد وہ پانی کسی ایک دوسرے برطن یا پھر بوتل میں ڈال لینا ہے ڈال کر وہ پانی کسی بھی موقع پر کسی بھی طریقے سے جو جو لوگ ناراض ہیں ان لوگوں کو ایک ایک مرتبہ پلا دینا ہے بس آپ کو یہ کام ایک مرتبہ کرنا ہے بار بار نہیں کرنا ہے ایک ہی مرتبہ کرنے سے سب کچھ ماحول ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا جو جو لوگ ناراض ہیں ان لوگوں کو پلانا ہے پلاتے ہی ان کے دل سے وہ ناراض کی ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کے لئے ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی اور جو شادی کی بات ہے جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اس شادی کی طرف داری کرنا شروع کریں دیں گے دوستو بہت ہی ایک زبردست وظیفہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا امید ہے کہ اس وظیفہ سے آپ کو ضرور فائدہ ملے گا اور وظیفہ آپ کو خوب اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا دوستو ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں تاکہ ایک بھائی بہن اس وظیفہ سے فائدہ اٹھا سکے آج کے لئے اتنا ہی ہے ملاقات ہوگی کسی ایک نئے ٹوپک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ